ہاں کیا ہے کہ ان کو مافیوں کے بارے میں بسیس اچھا نبو ہے اس لئے وہ سیت مافیوں کی باتوں کو شیئر کر رہے ہیں انہیں مٹھا دیس کے روپ میں جو ہے کیونکہ ان کے جو مٹھا دیس تھے وہ اتی قیمت اور یہ جو مافیا ٹائپ کے لوگ تھے مکتار انساری جیسے لوگ ان کی ہی مٹھا دیس تھے تو ان کی جو بھومکا تھے وہ ہی ان کو دکھائی دے گا لیکن اب یہ سمجھ لیں کہ یہ بیناش کالے بیفرید بدھی ان کا بیناش نشیت ہے انہوں نے 2015 میں جب سنتوں پر لاتھیاں بھانجیں تو ان کا پارٹی تک پتوں کی طریقے اس بکھر گئی تھی سرکار کی تو بہت بات تھوڑ دیجئے اب یہ پھر اناپ سناپ سنتوں کو اوپر ٹپڑی کر رہے ہیں ان کا پنہ بیناش ہونے والا ہے ہوتا کہ ہے جو سنتن سو بیر بڑھا ہوئے بینا آبھادے سو نسجاب ہے جو سنتوں سے بیر بڑھاتا ہو اپنے آپ ہی نشٹ ہو جاتا ہے اس لیے سنتوں سے بیر بڑھا کر کے وہ اپنے آپ کو ہی نشٹ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ چناوی محول جیسی آتا ہے تیسی یہ برساتی میڈھک اولنے لگتے ہیں اب یہ چناو کیوں کہ آنے والا ہے تو یہ برساتی میڈھک ہیں اولیں گے کہیں نہ کہیں سے اول کر کے کسی کو نقصان کریں کسی کھالے میں گریں گے کسی میں کہیں گریں گے تو مجھے لگتا ہے یہ کیبل دیش کو ستیاناس کرنے والے لوگ ہیں یہ دیش کو برباد کرنے والے لوگ ہیں ان کو مسلمان جو کا نام سے کٹرپنتی لوگ ہیں جنہوں نے دھر سے سر کلم کرنے کی بات کرنے والے ان میں ان کو مہپرس دکھائی دیتے ہیں ان میں ان لوگوں کو بہت اچھے سانتپری لوگ دکھائی دیتے ہیں لیکن سنت یا جو بھگوان کا بھکت ہے یا سناتنی ہے ان کے اپرادھی دکھائی دیتے ہیں ہندو جن مانس ان کو اپرادھی دکھائی دیتا ہے بھگوہ آتنگباد یہ لوگ بولتے ہیں تو مجھے لگتا کہیں نہ کہیں انڈیا گڑھ بندن یا ان کی جو مانسکتہ جتنی یہ پارٹیاں ہیں سب اسی پرکار کی ہیں جو کی کیول بناش کرنے کی اپنی کار پر لگ گئے ہیں اور انہوں نے جتنا بھارت کا نقصان پہنچایا ہے آج تک اتنا باہر کی لوگوں نے باہر کی کنٹری لوگوں نے نہیں پہنچایا ہوگا جتنا یہ لوگ اندر گھس کر کے بیٹھ کر کے دیش کو نقصان پہنچا رہے ہیں آج دیش کہاں سے کہاں پہنچا ہوتا آج بھارت کی استطیق کیا ہے چاہے کا نام سے کسی بھی دیش کو دیکھ لو ہر دیش ترقی کر رہا لیکن کیے ہو کیونکہ یہاں کوئی بھی کانون لیاتے تو یہ لوگ جا کر پچھلے بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی کام کو کرنے نہیں دیں گے ہر اکچھان کو اسے لے کر کے کسی بھی چیز کو لے کر کام نہیں کرنے دیں گے مجھے لگتا ہے کیول یہ کیول مسلمانوں کو پناہ دینے کی راجنیت کرتے ہیں بنگلہ دیشیوں کو بلا کر کے پناہ دینے کی راجنیت کرتے ہیں بورٹ کی راجنیت کرتے ہیں یہ پچھلے بہیا نشت روپ سے خود تو بناس ہوں گے ہی دوسروں کو بھیلے مارنے کی کام کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ سنتوں کو تارگیٹ کرنے کا مطلب ہے so watching the video if you like it please press the like button share your views in the comment section and please subscribe to indianews tv for more such updates